ایک دوسرے اپنی اولاد کو بھی یہ سکھا رہے ہیں کہ چچا کے ساتھ چچا کے گھر میں نہیں جانا چچا سے گفتگوہ بھی نہیں کرنے اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے روایت کے اندر ملتا ہے کہ ایک سرکار کے بارگاہ میں ایک بندہ آیا سرکار نے فرمایا صحابہ کو اے میرے صحابہ کرام یہ جو بندہ آ رہا ہے یہ جنتی ہے دوسرے دن آیا پھر فرمایا یہ جنتی ہے تیسرے دن آیا پھر فرمایا جنتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کو حیران کن ہوئے کی یار سرکار ایک دفعہ کہہ دیں تو بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین محمونی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مصطفی ٹی وی نانڈی ٹو ناظرین ہم وقتاً فوقتاً اپنے ناظرین کے لیے مختلف پروگرام نشر کرتے ہیں شریع اور فقی مسائل کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم تاریخی مقامات کی بھی سہر کرواتے ہیں ناظرین آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ ایک شریع مسئلے کے حوالے سے ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہے حق کی جمع حقوق ہوتا ہے میں سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ آج ہمارے جو سٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ آصف امر مرتضائی صاحب میں سب سے پہلے علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے علامہ صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ حق کی جمع حقوق ہے اور حق کا کیا مطلب ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مشکور ہوں منیر بھائی آپ کا کہ آپ نے مجھے یاد کیا اللہ رب العالمین آپ کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے آپ نے سوال کیا کہ حقوق کیا ہوتے ہیں حقوق حق کی جمع ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذات کے حوالے سے دوسری ذات کے اوپر ذمہ داریاں یہ حقوق ہوتے ہیں مثال کے طور پہ ہمارے اوپر اللہ تعالی نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم نماز پڑھیں روزے رکھیں زکاة دیں یہ ہمارے حقوق ہیں یہ ہم نے ادا کرنے ہیں اور یہ ہمیں ادا کرنے بھی چاہیے اسی طرح ایک شہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نان و نفقہ دے تو یہ اس کے حقوق ہیں بیوی کے حقوق ہیں شہر پر تو وہ شہر اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے گا ایک ذات کے حوالے سے دوسری ذات کے اوپر ذمہ داریاں یہ حقوق ہوتے ہیں اچھا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر مختلف حدیث کے اندر کچھ حدیث کے اندر چھ آتے ہیں کچھ حدیث کے اندر پانچ آتے ہیں سرکار دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلمی علی المسلمی خمس رد السلامی وعیادت المریدی واتباع الجنائزی وعجاب الدعوتی وتشمیت العاطس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں سب سے پہلے کہ رد السلامی سلام کا جواب دینا اور مریض کی عیادت کرنا جنازہ پڑھنا اور اگر کوئی مسلمان دعوت دے تو دعوت کو قبول کرنا اور اگر ایک مسلمان چھیک لیتا ہے تو اس کے چھیک میں اس کا جواب دینا سب سے پہلے جو آپ نے بتایا کہ مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پر سلام کرنے کے حوالے سے تو مسلمان کو سلام کرنے کی فضیلت کیا ہے اور اس کا شریع جو طریقہ وہ بھی بتا دیں روایت کے اندر آتا ہے کہ سلام کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے اور جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے اور دوسرا مسلمان جس کو سلام کیا ہے جب وہ اس کا جواب دے گا تو روایت کے اندر آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جواب لوٹانے والے پر اللہ رب العالمین کے فریشتے جواب لوٹانے والے پر ستر دفعہ سلامتی بھیجتے ہیں اور اس کے برعکس اگر کوئی بندہ سلام کا جواب نہیں دیتا جس کو سلام کیا جاتا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے کہ ہم کہتے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ بھائی جن کیا حال ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آج کی حال ہے یا کیا حال اس طرح کے الفاظ بول دیتے ہیں تو سلام کا جواب دینا چاہیے جب سلام کا جواب نہیں دیتا اس کی احدیث کے اندر سزا بھی سنیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سلام کا جواب نہیں دیتا سلام کا جواب نہیں لوٹاتا تو اللہ تعالیٰ کے فریشتے اس کے اوپر ستر دفعہ لانت کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے کہ ہم سلام نہیں کرتے اور ویسے ہی ہم ایک دوسرے کا حال پوچھ لیتے ہیں اس کی بھی ایسی ہوتا ہے جب ایک دوستار ہے بزار سے ملاقہ تو جاتی ہے ہم بھی کیا حال ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ سنو میں بھی ٹھیک یعنی کہ سلام کی عادت وہ نہیں ہے ہمارے ہاں بلکل سلام کی عادت نہیں ہے یہ بڑی سلام کی عادت ہمیں اپنانے چاہیے اور سلام کرنے سے دیکھو ہم جب سرکار علیہ السلام کی زندگی کو بڑھتے ہیں وہ بچوں کو سلام کیا کرتے تھے اپنے نوجوانوں کو سلام کیا کرتے تھے سلام میں ابتدا کرتے تھے اور سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایے دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہمیں قرب حاصل ہو ہم نماز پڑھتے ہیں زکاہ دیتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری عبادات میں ہم پیش پیش ہوتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے لیکن دیکھو ان میں محنت بھی پہلے وضو کریں گے سردیوں کے انتر پہلے وضو کریں گے پھر نماز پڑھیں گے پھر وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی ہمارے پاس اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن آپ علیہ السلام نے اتنا پیارا ہمیں درش دیا ہے کہ ممبادہ ابس سلامی کہ جو اس سلام کرنے میں ابتدا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قریب ہے سبحان اللہ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ایک دوست بزار چاہ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا حال ہے اس طرح کی گفتگو شروع کر دیتے ہیں لیکن آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مومن بھائی آپس کے اندر ملتے ہیں اور وہ مصافہ کرتے ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں تو مصافہ کرنے جب کرتے ہیں ہاتھ جدا کرنے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین دونوں کی بخشش فرما دیتا ہے اچھا آج کل جو ایک رواج ہے مطلب اسلام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تو صحیح طریقہ نا السلام علیکم ورحمت اللہ آج کل جو کہتے ہیں اسلام علیکم اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے دیکھو ہمارے بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے اپنی اولاد کو علماء کے پاس بھیجے اور وہ اسلام کا طریقہ خود پہلے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے لیکن ہماری مائیں یا ہماری بہنیں آج کل یہ سوچیں منید بھائی ہمیں رونا آتا ہے بچہ اگر رو رہا ہو تو جو والدہ ہے اس کو فلم دکھا دیتی ہے یا آپ کو پتہ ٹک ٹوک جیسے لانت چل رہی ہے ٹک ٹوک بھر رہتے ہیں ورس اپ پہ اور وہ اپنی اس اولاد کو بچے کو یا بچی کو دکھا رہی ہوتی ہے تو پھر ہمارے معاشرے میں عالم دین پیدا نہیں ہوگے ایک مذہبی طبقہ پیدا نہیں ہوگا نہ ہمارے بچے ہمارا عدب کریں گے پھر وہ گوئیے ہی بنیں گے وہ ٹک ٹوک ہی بنائیں گے ویٹس اپ ہی چلائیں گے اور یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے جب ماں ہی نہیں دیکھیں حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے ملتا ہے کہ انہوں نے اٹھارہ سپار ہے اور روایت کے اندر آتا ہے مختلف ملتی ہیں کتابوں کے اندر کچھ کے اندر ہے کہ پندنہ انہوں نے حفظ کیے ہوئے تھے تو جب آپ سے پوچھا کہ یہ آپ نے کہاں سے حفظ کیے ہیں تو کہا کہ میری والدہ قرآن پاک پڑتی تھی وہ میں نے سن سن کے حفظ کر لیا ہے تو اب ماں کے پیٹ میں ہاں جی جی بالکل ماں کے پیٹ کے اندر ہی انہوں نے حفظ کر لیا ہے سن سن کے اور ہماری ماں بہنیں کیا کرتی ہیں کہ ٹی وی دیکھتے رہتی ہیں اور ہمارے مارچٹے کے اندر یہ بہت برائی پائی جاتی ہے کہ باپ بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے بیٹی بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس کی بہو بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے بچے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور گانا چل رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ فلمیں فیمس تب تک نہیں ہوتی جب تک اپنا وہ لڑکیاں جسم نہ دکھائیں تو وہ اسی کو دیکھ رہی ہوتی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر برائی پائی جاتی ہیں اور ان کو سلام کرو تو سلام کرنے کا جواب ان کو نہیں آتا سلام کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو سلام اس طرح کرنا چاہیے کہ السلام علیکم السلام علیکم لیکن وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا السلام علیکم نہیں علف ضرور ساتھ لگانا چاہیے السلام علیکم اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ جواب دینا چاہیے اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے السلام علیکم تو ہمیں جواب دینے چاہیے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ تو ہمیں یہ کہنے چاہے کہ وَعَلَيْكُم السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اور اگر کوئی یہ کہے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ہمیں یہی کہہ دینے چاہے کہ وَعَلَيْكُم السَّلَامُ جو میرے اوپر ہے وہی آپ کے اوپر ہو اور یہ سرکار علیہ السلام کا معمول بھی تھا آپ علیہ السلام ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے پہلے ایک شخص آیا اس نے کہا اسلام علیکم تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ ایک دوسرا شخص آیا تو پھر اس نے کہا کہ اسلام علیکم ورحمت اللہ کہ اللہ کی آپ کے اوپر سلامتی بھی ہو اور اللہ کی رحمت بھی آپ کے اوپر ہو تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ آپ نے بڑھ کر جواب دیا ہم سرکار کی صیرت کو جب اپنائیں گے تو ہمارے اندر کوئی کمی نہیں رہے گی تو پھر تیسرا شخص آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وَبَرَكَاتُهُ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ جو آپ نے میرے اوپر بھیجا ہے وہ ہی آپ کے اوپر ہو ماشاء اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ جو شہری طریقہ ہے ہم پہلے بات کر رہے تھے اسلام علیکم اس کا بھی مطلب بتا دیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اسلام علیکم کا مطلب اولٹ ہو جاتا ہے جس طرح سلام کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اسلام علیکم کہ اے میرے مسلمان بھائی تیرے اوپر سلامتی ہے تو میری طرف سے محفوظ ہے اور وہ دوسرا مسلمان کہتے کہ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ اور تو بھی میری طرف سے محفوظ ہے اور ایک بادشاہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک اس کو اپنے دربار میں رہنے والے بننے کو سزا سنا دی اس نے جب وہ لائے گیا کہا کہ اس کی گردن کلم کر دو تو جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ السلام علیکم تو بادشاہ نے کہا وَعَلَيْكُم السَّلَامُ تو اب جب اس کی کرندے اس بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کو لے جانے لگے کہ اس کی گردن ہم نے کلم کرنی ہے اس کو سزا دینی ہے تو وہ بننہ کہنے لگا کہ تم مجھے اب سزا نہیں دے سکتے تم مجھے سزا نہیں دے سکتے کہا کہ کیوں نہیں دے سکتے اور بادشاہ نے کہا کہ ہاں بھئی تجھے کیوں نہیں سزا دے سکتے تو وہ کہنے لگا جس کو سزا ملنی تھی کہا کہ ابھی آپ نے کہا نہیں کہ آپ میری طرف سے سلامت ہیں آپ میری طرف سے آزاد ہیں تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ جاؤ میں نے اس کو آزاد کر دیا اور سلام علیکم کا مطلب کیا تھا کہ تمہارے اوپر لانت ہو اور جو جواب دے گا کہ وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ تو اس کا مطلب ہے کہ تو نے میرے اوپر لانتے بھیجی میں نے بھی تیرے اوپر لانتے بھیج رہا ہوں تو سلامتی مطلب ہوتا ہے کہ سلامتی ہو آپ کو اوپر سلامتی ہو دعا دیتے ہمیں ایک دوسرے اپنے بھائی مسلمان کو ناظرین ابھی علامہ صاحب جو بات کر رہے تھے کہ حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالی نے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ان کے پندرہ یا اٹھارہ سپارے حفظ کر لیے تھے آج کچھ لوگ ہیں کہ وہ اتراز کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن آج جو سائنس ہے وہ بھی مان رہی ہے کہ اگر ایک عورت پریگنٹ ہے تو اس کے پاس جو حرکات و سنات جو اس کے پاس آوازیں سنائی دیتی ہیں ان ساری آوازوں کا اثر بچے پر ہوتا ہے یہ بلکل آج کی سائنس مان رہی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بلکل حقیقت ہے ہم تو ویسے ہی الحمدللہ مانتے ہیں لیکن آج کی سائنس بھی مان رہی ہے کہ یہ بلکل حقیقت ہے اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ مریض کی عیادت کے حوالے سے اس کی کیا مطلب فوائد ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کی شریح حوالے سے اس کی رہنوائی فرمائے کہ کتنا ثواب ملتے ہیں کہ جب ہاں ایک مسلمان بیمار ہوتا ہے اور دوسرے مسلمان کو پتا ہے کہ میرا مسلمان بھائی بیمار ہے تو اس کو جو تندرست ہے اس کو ضرور جانا چاہیے اس کی عیادت کرنے کے لیے عیادت کا مطلب یہی نوع تک صرف اس کے جا کے حال چال پوچھ لیا نہیں اگر وہ بچارہ غریب ہے تو اس کو دوائی دارو دلوانا چاہیے اور اگر اس کے پاس دوائی دارو ہے اور وہ لیکن وہ کھانے کی طاقت نہیں رکھتا تو روزانہ اس کے پاس جانا چاہیے اور اس کو دوائی دارو کھلانا پلانا چاہیے جو اس کے کھانے کے لیے دینا چاہیے یہ اصل مقصد ہے عیادت کرنا عیادت کا مطلب صرف ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھ لیا گیا مونیر بھائی کہ صرف جانا ہے اور پوچھ کے ہم نے آجانا ہے کہ کل کو میں بھی مار ہوں گا تو وہ بھی میرے پاس آئے گا نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے گریب ہے تو ان کے گھر سے بھی چائے پی کے آجانا ہے ہاں جی یعنی کہ چائے بھی ملے گی اور جا کے ہم یہ بھی کہیں گے یار میں آیا ہوں آپ کے پاس اور دیکھو میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں یعنی کہ میرے دل میں محبت ہے تو میں آیا ہوں نا نہیں نہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں اس سے اپنے مسلمان بھائی کے پاس جانا چاہیے اور اس کے جا کے پوچھ گوچھ کرنے چاہیے مزاج پرسی کرنے چاہیے اور پھر دیکھیں یہ سرکار کا بھی معمول تھا اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک یہودیوں کا لڑکا تھا جو سرکار کی خدمت کیا کرتا تھا بڑی مشہور حدیث ہے آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ سرکار کی خدمت کیا کرتا تھا تو وہ بیمار پڑ گیا وہ بیمار پڑ گیا جب بیمار پڑ گیا تو کچھ دن جب وہ آیا نہیں تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ لڑکا نہیں آرہا تو صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ بیمار ہے تو آپ صحابہ کو لے کے اس کے گھر آگئے اور مزاج پرسی کی اس کی عیادت کی پوچھ گچھ کی تو جب آپ علیہ السلام اس کے پاس آئے دیکھیں مریض کی عیادت کی کہ ایک اللہ کی رضا کے لیے اس نے دیکھا سرکار کا اخلاق کتنا اچھا ہے وہ لڑکا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے اچھا ابھی آپ نے جو مسلمان کے حقوق کے حوالے سے بتایا اس میں تیسرا جو حق ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دعوت کرتا ہے تو دعوت کو قبول کرنا چاہیے اس حوالے سے رہنمائی فرمائے گا جی ہمیں دعوت کو ضرور قبول کرنا چاہیے بخاری مسلم کی احدیث کے اندر یہ احدیث ہمیں مل جائیں گی اگر کوئی پڑھنا چاہے کہ آپ علیہ السلام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت دے تو مسلمان کو دعوت کو قبول کرنا چاہیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے ولیمے کی دعوت دے تو دعوت کو ضرور قبول کرنا چاہیے اس کا فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم دعوت کو قبول کریں گے کہ ہم نے اس لئے دعوت کو قبول کیا ہے کہ یار وہ محبت کے ساتھ ہمارے دروازے پہ آیا ہے یا جس طرح بھی اس نے رکا بھیجا ہے یا کارڈ بھیجا ہے تو ہم جب دعوت کو قبول کریں گے محبت کے ساتھ اس نے محبت کے ساتھ بھیجا ہے ہم نے محبت کے ساتھ قبول کی ہے اور جب ہم اس کے پاس جائیں گے اس کی خوشی میں شریک ہوں گے تو وہی کہے گا کہ یہ میرا بھائی کتنا مجھ سے پیار کرتا ہے اور اس کا اصل فائدہ یہ ہے کہ ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں جو حدیث کے اندر ملتا ہے کہ ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں اور ساتھ میں ایک مسلمان کا مسلمان سے پیار محبت کا رشتہ بھی مضبوط ہوتا ہے وہ پیار بھی بڑھ جاتا ہے رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ یار میرے پاس آیا ہے آج کل کے دور میں کسی کے پاس ٹائم نہیں جو فارغ ہے اس کے پاس تو بالکل بھی ٹائم نہیں جو کام کریں چلو ان کے پاس تو تھوڑا بہت ٹائم نکل بھی آتا ہے کہ وہ کہے کہ اپنا قیمتی وقت نکال کے میرے پاس آیا ہے تو اس کے دل میں اس کے لیے محبت جاگتی ہے پیار بڑھتا ہے اس کا رشتہ اس کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے اچھا جو حقوق آپ نے بتایا ہے کہ ایک مسلمان جب چھینک آتی ہے دوسرا مسلمان اس کا جواب دے اس حوالے سے رہنمائی فرمائے کہ ایک مسلمان جب چھینک جس کو آتی ہے تو دوسرا مسلمان کیا کہے گا اور جس کو چھینک آیا پھر وہ کیا کہے گا جی چھینک جو ہے یہ آپ علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا ہے اور جمعائی کو جو ہم اس طرح ایسے کر کے کرتے ہیں جمعائی کو یہ سستی کے علامت ہے اس کو ناپسند کیا ہے آپ علیہ السلام نے یہ اور چھینک اللہ تعالی کی نعمت ہے جب چھینک آئے تو اللہ تعالی کو شکر ادا کرنا چاہیے چھینک کے ساتھ بندے کا دماغ فریش ہو جاتا ہے اگر چھینک نہ آئے تو بندہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا اور وہ بوجہ بوجہ سا رہتا ہے لیکن آپ نیر بھائی آپ بھی یہ تسلیم کریں گے کہ جیسے بندے کو چھینک آتی ہے تو اس کی نسیں کھل جاتی ہیں آپ لے صلی اللہ علیہ السلام نے پسند فرمایا اس کے اندر حکمت ہے اور اور بھی پتہ نہیں کتنی حکمتیں ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو بھی آپ لے صلی اللہ علیہ السلام جس چیز کو بھی پسند کیا ہے اس کے اندر حکمتیں ہی حکمتیں ہیں کہ جب چھینک آتی ہیں تو بندہ فریش ہو جاتا ہے اور جب چھینک آئے تو بندے کو یہ کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین اور جو اس کے پاس کھڑا ہوا ہے تو اس کا جواب دینا اس کے اوپر واجب ہوتا ہے منیر بھائی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک مندہ الحمدللہ کہہ رہا ہے چھینک آئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ جس طرح بھی اور جو پاس کھڑا ہوا ہے تو اس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں اس کا جواب کس طرح دینا چاہیے اس کا جواب یہ ہے وہ کہے الحمدللہ رب العالمین تو ہم یہ کہیں آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اچھا ایک مسلمان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھنے کے حوالے سے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ مسلمان کا حق ہے کس حوالے سے رحمائی فرمایا ہے جی مسلمان کا جنازہ پڑھنا ایک مسلمان پر حق ہے اور یہ پڑھنا بھی چاہیے لیکن ہمارے معاشرے کا اندرہ برائی پائی جاتی ہے میں نے تو آج تک یہ مسئلہ نہیں پڑا اور نہ ہی میں نے سنا ہے کہ امیر کا جنازہ پڑھنے سے زیادہ سواب ملتا ہے اور ایک غریب کا جنازہ پڑھنے سے کم سواب ملتا ہے منیر بھئی آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک امیر کا کوئی فوت بندہ ہو جاتا ہے میت ہو جب جنازگاہ میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو بڑے بندے ان سے جا کے ملتے ہوتے ہیں اور زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں اور زیادہ لوگ جنازہ پڑھتے ہیں یہ میں نے مسئلہ آج تک پڑھا بھی نہیں ہے اور نہ ہی سنا ہے کہ امیر کا جنازہ پڑھنے سے زیادہ سواب ملتا ہے اور غریب کا جنازہ پڑھنے سے کم سواب ملتا ہے تو یہ میرے مسلمان بھائیوں ہمیں سوچنا چاہیے غریبوں کا جنازہ میں بھی جانا چاہیے کہ غریب نے ہماری کوئی چیز تو نہیں کھائی ہمارا حق تو نہیں اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے اور ہمیں اتنا ہی سواب ملے گا سواب کیا ہے منیر بھائی کہ جب ایک بندہ اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنازہ پڑھنے والے کو ایک قرات کا سواب دیتا ہے اور جو بندہ جنازہ پڑھ کے پھر اس کی قبر پر بھی جاتا ہے قبر کے اوپر مٹی ڈال کے دعا مانگ کے واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ دو قرات کا سواب اتا فرماتا ہے تو قرات کیا ہے اس کا بھی آپ علیہ السلام نے ہمیں واضح کر کے بتا دیا قرات یہ ہے کہ اہود پہاڑ کی مثل اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ سب کو مدینے لے جائے اہود پہاڑ زیارت نصیب فرمائے تو ہم دیکھیں کہ کتنا بڑا جو آتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اہود پہاڑ تیرہ کلومیٹر لمبائی ہے چڑائی پتہ نہیں کتنی ہے موٹائی کتنی ہے اتنا ہمیں سواب ملتا ہے کہ ایک مسلمان کا جب ہم جنازہ پڑھیں گے اللہ کی رضا کے لیے لیکن ہمارے میں پھر افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں ہوں اور دل روتا ہے اس بات پر کہ ایک جب امیر کی فوتی ہوتی ہے تو مسجدوں میں بھی بار بار اعلان ہوتا ہے تو غریب بچارہ یہ کہتے ہیں کہ میرے جنازے پہ وہ پنجامی میں کنے آنا ہے تو میں اعلان کر کے کی کرنا ہے اور غریب کے جنازے پہ لوگ کم ہوتے ہیں امیروں کے جنازے پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو ہمیں غریبوں کے بھی جنازے میں شرکت کرنے چاہیے اتنا ہی سواب ملتا ہے جب دکھاوے کے لیے ہم جاتے ہیں تو ہمیں قرات کا نہ ہی دبل قرات کا کوئی سواب نہیں ملے گا جب ہم دکھاوے کے لیے جنازہ پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرنا اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کوئی بڑا آدمی ہے اس کا کوئی بچہ فوت ہو گیا کوئی اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے ہر بندے نے مرنا ہے لیکن اگر کسی بڑے کا کوئی فوت ہو جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بڑے سے کام لینا ہے ہم نے اس کو جا کے مو دکھانا ہے کہ آج اگر اس کے جنازے میں نہ گئے تو یہ کہے گا میرے جنازے میں نہیں آئے تھے اس لیے آج کا ہمارا جو رجحان عوام کا جو ہے اس سائیڈ پہ ہے کہ دکھاوا دکھاوا بلکل دکھاوا اگر ہم دکھاوے کے لیے پڑیں گے تو پھر اس کا سواب جو علامہ سب یہ ریاقاری میں آ جائے گا دکھاوا میں آ جائے گا میں اگر اس کے مجد کے جنازہ نہیں پڑوں گا تو ہماری گلی کس طرح پکی ہوگی یہ ہمارا ذرہ پتھانے میں کام کس طرح کروائے گا مختلف کہ ہمیں کام پڑ سکتا ہے اس کا ضرور جانا چاہیے اور پیش پیس آگے جا کے مجھے آپ کا بڑا افسوس ہوا اور ساتھ میں دو آسو بھی ٹپکا دیتے ہیں تو اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ جو امیر ہے اس کا اگر کتہ مرجے تو پھر بھی رش لگ جاتا ہے اور غریب کی امام مرجے تو پھر بھی کوئی نہیں جاتا تو یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کم ہی پائی جاتا ہے اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ جب جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو ایک بندہ جنازہ پڑھنے جاتا ہے تو اس کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی تو وہ میت کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوتا ہے تو اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائے گا تو اس کو کیا کرنا چاہیے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کا جنازہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو دعای یاد نہ ہو تو علماء نے اپنی فرقہ کی کتابوں میں لکھا ہے اور علماء ہمیں اکثر بتاتے رہتے ہیں اگر ہم اپنے علماء کو سنتے ہوں لیکن افسوس کہ ہم ٹک ٹاک کو چلاتے ہیں اگر ایک قرآن کی آیت کسی نے سٹیٹس لگایا ہو تو ہم اس کو آگے کر کے بھیج دیتے ہیں آگے نکال کے گانا چاہ رہا ہو تو اس کو سنتے ہیں لیکن ہم اس ٹک ٹاک پہ یا یوٹیوب پہ علماء کو بھی نہیں سنتے دوسری فلمیں گانے سن لیتے ہیں کہ اب یہ گانا مشہور ہو رہا ہے علماء کو ہم نہیں سنتے یہ ہم کیسے مسلمان بنتے جا رہے ہیں اللہ ہمیں ہدایت اتا فرمائے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کا جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو دعائیں یاد ہونے چاہیے اگر دعائیں یاد نہ ہو تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ دوسری دعائیں پڑھیں اگر کسی کو یہ دعا نہ آتی ہو اللہ ہم اغفر لی حینا و میتنا تو وہ ربہ نہ اغفر لی یہ ربی جال نہیں پڑھ لے ربہ نہ آتینا فی الدنیا حسنتوں یا کوئی اور دعا آتی ہو تو وہ دعا پڑھ لے جنازہ اس کا ہو جائے گا لیکن دیکھیں میرے مسلمان بھائیو اگر ہمیں اپنے والد کا جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کا ہمیں دعا ہی نہیں آتی تو ہم کس طرح اس کا جنازہ پڑھنے ہی ذرا بندہ اکیلا بیٹھ کے اپنے گریبان کے اندر اپنے زمیر سے زندہ ہو تو پوچھ کے دیکھیں کہ یار میں اپنے والد کا جنازہ پڑھ رہا ہوں اور مجھے نہ غسل دینا آتا ہے نہ ہی کفن دینا آتا ہے اور نہ مجھے جنازوں کی دعا یاد آیا ہے تو میں کس طرح جنازہ پڑھ رہا ہوں اور میں آپ کو منیر بھائی بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں میں ایک ہمارے اس مومن بھائی کا انتقال ہوا تو میں نے اس کا جنازہ پڑھا اس کے بھائی کو سگے بھائی کو جانتا تھا لیکن وہ مجھے نہیں جانتا تھا میں نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا ہے اور میں یہ دل کے اندر اپنے سوچ رہا تھا کہ جب ہم جنازہ پڑھ رہے تھے لیکن اس کو جنازہ بلکل بھی نہیں آ رہا تھا اس نے صرف نیت ہمارے ساتھ باندھی ہے کچھ بھی نہیں پڑھا اور میں سن رہا تھا کہ شاید کچھ پڑھے اور اس کے بعد جب کہا کہ سورة فاتح پڑھو سورة اخلاص پڑھو تب بھی اس کو کچھ بھی نہیں آیا ہم کیسے مسلمان کس طرح یہ محبت نہیں ہے کہ ہم آنسو بہائیں دکھائیں روئے پیٹے نہیں محبت یہ ہے کہ ہمیں الحمدللہ رب العالمین آتی ہو ہم نماز پڑھیں اس کے بعد دعا مانگیں قرآن پاک پڑھ کے ان کے لئے اسالے ثواب کریں یہ ہے اصل محبت اصل محبت یہ نہیں ہے کہ عید آگئی تو ہم اپنے بھائی کو یاد کر لیں یا کوئی اور تہوار آگئے تو ہم اپنے بھائی کو یاد کر لیں یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں اپنی اولاد کو بتائیں کہ بیٹا علماء کے پاس بیٹھا کرو والدین کو چلو دعای نہیں یاد آتی بڑھاپے میں یا کمائی میں لگے رہے یہ ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہے کہ دین سے ہٹ جائے اور دن رات دنیا کے کاموں میں لگا رہے اور ہم دیکھیں کہ یہ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ دیکھو جو اگر ایک مسلمان بھائی کو ایک کاروبار کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ پھٹ سے آ جاتا ہے کہ یاد اس کا مجھے مشورہ تو دو یہ مجھے کاروبار کرنا نہیں آتا جی منیر بھائی اس طرح کی بات ہے نا کہ ہم کوئی کام نہیں آتا ہمیں دکان چلانے نہیں آتی مثال کے طور پر کریانہ سٹور کی دوسرے مسلمان بھائی نے کریانہ سٹور کی دکان ڈالی ہوئی ہے اور اس کو چلانے بھی آتی ہے تو وہ پھٹ سے جائے گی یاد مجھے چلانے نہیں آتی میرے پاس گھاک نہیں آتے تو میری چیزیں سیل نہیں ہو رہی یا میں سستے داموں میں بیج لیتا ہوں تو پھٹ سے وہ چلا جاتا ہے اور صبح بھی جاتا ہے شام بھی جاتا ہے جب تک ٹرین نہیں ہو جاتا تب تک وہ واپس نہیں آتا اور دنیا کی کاموں کے لیے ہم نے دن رات محنت بھی کی ہم نے ٹرینی پوری لے کے پھر اپنی دکان کو چلائے بھی لیکن اگر مسئلہ نہ آتا ہو تو ہم اپنے علماء سے علماء اگر یہ کہیں کہ آؤ مسائل سیکھو نماز پڑھو تو ہم کہتے ہیں کہ کاری صاحب ہم آ رہے ہیں آپ چلیں تو ہم نیچے جھگا لیتے ہیں یا ہنس کے بات کو ٹال دیتے ہیں یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دنیا کے لیے تو اس نے ٹریننگ دے دی خود بھی ٹریننگ کی کہ بیٹا تو بھوکا مر جائے گا اگر تو ایف ایسی نہیں کرے گا تو سرکاری جوگ کس طرح لگے گا اگر تو یہ کام پڑے گا نہیں تو یہ پیسے کس طرح کمائے گا لیکن افسوس کی بات ہے کہ کبھی والدین نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا تنہیں نماز نہ پڑھی تو امنہ کا لال نراز ہو جائے گا اور افسوس کی یہ بات ہے کہ بیٹا اگر تنہیں نماز نہ پڑھی تو حضور کی آنکھوں کو تھندک نہیں پہنچیں گی تو ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ سرکار ہمیں قیامت والے دن بچا لیں گے تو بچائیں گے کس طرح جب ہم ان کی سنتوں پر عمل ہی نہیں کر رہے جب ہم ان کا کہنا ہی نہیں مان لے تو ہمیں کس طرح بچائیں گے ہم کس طرح امید رکھتے ہیں تو یہ علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے بچوں کو عوام کو سیکھنا چاہیے کہ اس کی دعائیں کس طرح ہیں کہ وہ اگر چالیس دن کی ریائتی ہے کہ اگر کسی کو دعا قنوط نہ آتی ہو یا کوئی اور دعا نہ آتی ہو تو چالیس دن تک وہ اور کوئی دعا پڑھ سکتا ہے دعا قنوط نہ آتی ہو تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرات حسنتم وقینا عذاب النار یا علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کل ہوا لا پڑھ لیں لیکن یہ چالیس دن تک ہے اگر چالیس دن تک پڑھتا رہتا ہے پھر اس کے بعد اس کو چالیس دن کے اندر بندہ ایک لفظ منیر بھائی یاد کرے ایک لفظ صرف ایک لفظ زیادہ نہیں ایک جملہ نہیں صرف ایک لفظ یہ پڑے اللہم ایک دن اگہ انہا نستائی اللہم انہا نستعینوکا دوسرے دن یہ یاد کر لیں اتنا یاد نہیں ہو سکتا یہ ہمیں یاد ہو سکتا ہے لیکن ہم خود غافل اور بے ہدایت لوگ ہوئے پڑے ہیں کہ ہم ہدایت والے رستے سے ہٹے ہوئے ہیں تو یہ علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے اگر ایک دن میں ایک لفظ یاد کرے گا تب بھی اس کو دعا کنوت یاد ہو جائے گی اور اس کو نواز جنازہ کی دعائیں بھی یاد ہو جائیں گے اچھا جو آپ نے ابھی بتایا کہ مطلب والدین کو بھی دعا نہیں آتی تو وہ کام پر لگے رہے دنیا داری میں لگے رہے اس میں اگر بچے کو وہ نہیں سکھاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بچے کو دعائیں نہ سکھانا یہ والدین کی غلطی ہے والدین کی ذمہ داری ہے اب اگر والدین نے خود نہیں سکھائی تو والدین خود کیا مطلب اس سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا جنازہ خود پڑھائے یا خود نہیں پڑھا سکتا تو کم از کم پیچھے کھڑا ہوگا میرے لئے دعا ہی کر دے اب وہ اگر والدین خود نہیں اپنے اولاد کی تربیت نہیں کرتے والدین جن کو خود دعا نہیں آتی وہ بھی علماء کے پاس جائیں اور سیکھیں اور اپنے بچوں کو تو لازمی سکھائیں کیونکہ اپنے بچوں کو آپ دین سکھائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے لئے دعائیں کرتے رہیں گے دیکھیں ہم دنیا کی کام سکھا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے عمال منقطع ہو جاتے ہیں وہ اب کوئی نیکی نہیں کر سکتا لیکن آپ نے یہ فرمایا والدن صالحن یدعو لہو جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے لئے دعا کرتی ہے افسوس کی بات ہے منیر بھائی کہ والدین جو ہیں ایفیسی کے لئے زور دیتے ہیں دیکھو کہہ رہے ہیں کہ کرونا آ گیا سکول بند ہو گئے اب مسجد میں بچہ نہیں آتا تو ادھر والدین کہتے ہیں کہ حکومت نے چھوٹیاں کی ہوئی ہیں لیکن اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں اپنی معاشرے کے اندر وہی بچے پیویشن جا رہے ہوتے ہیں اکیڈمی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کیوں کہ یار دنیا میں ہم نے کامیاب ہونا ہے افسوس کی بات ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں دیکھیں یہاں پر آپ کی جو بات ہے کہ ہم دنیا پڑھانے کے لئے پیسہ بھی لگاتے ہیں اور دین ہمیں مفت میں مل رہا ہے ہم وہ بھی نہیں حاصل نہیں کرتے جی مفت میں مل رہا ہے وہ ہم حاصل نہیں کرتے تو یہ جو حقوق کے حوالے سے آپ نے بات کی مسلمان دوسرے پر پانچ یا چھ حقوق ہیں تو اگر کوئی مسلمان ان کو حقوق کو پورا نہیں کرتا تو اس کے لئے کوئی وعید بھی حدیث پاک میں آئی ہے یا نہیں آئی یہ حدیث کے اندر وعیدیں ملتی ہیں وہ آپ لے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يحلو لراجلہ کہ نہیں حلال ہے کسی آدمے کے لئے ایحجر آخاہو کہ وہ چھوڑے اپنے بھائی کو کہ اپنے بھائی کو چھوڑے تین دن سے زیادہ اور جب وہ ملیں وہ اس سے بیزار ہو اور جب دوسرا ملے تو وہ بھی یہ کہے کہ ٹھیک ہے اور سرکار نے فرمایا کہ بہتر وہ ہے جو اسلام میں ابتدا کرے گا تو وہ کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم بھائی بھائی آپس کے اندر لڑ رہے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے اپنی اولاد کو بھی یہ سکھا رہے ہیں کہ چچا کے ساتھ چچا کے گھر میں نہیں جانا چچا سے گفتگو بھی نہیں کرنے اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے روایت کے اندر ملتا ہے کہ ایک سرکار کے بارگاہ میں ایک بندہ آیا سرکار نے فرمایا صحابہ کو اے میرے صحابہ کرام یہ جو بندہ آ رہا ہے یہ جنتی ہے دوسرے دن آئے پھر فرمایا یہ جنتی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حیران کن ہوئے کہ یار سرکار ایک دفعہ کہہ دیں تو اس کی بڑی بات ہے لیکن یہاں سرکار تین دفعہ اشارت فرما رہے ہیں جب جانے لگا وہ بندہ تو اسے کہنے لگیا تو مجھے اپنے مہمان نہیں بنا لیتا کہا کہ جی بالکل میں اپنا مہمان بناتا ہوں آجو میرے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں رہے آپ تحجت بھی پڑھتے نمازیں بھی پڑھتے اور دوسری دیگر عبادات بھی کرتے لیکن وہ بندہ تحجت کے ٹائم بھی سویا رہتا اور نوافل میں بھی کمی ٹائم دیتا اور پھر جب حضرت انس رضی اللہ عنہ واپس آنے لگے تو اس مندے نے پوچھ لیا کہ ارہ آپ میرے محلے دار ہیں آپ نے میرے اوپر یہ کس طرح کرم نوازی کی تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ وہ کون سا عمل ہے وہ عمل مجھے بھی مل جائے کہ جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے آپ کو تین دفعہ جنتی کہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ میرے دل کی پاکی ہے وہ میرے دل کی پاکی ہے وہ آس پروس میں اپنے پروسیوں کو تنگ نہیں کرتا کسی کو ادھر دیگر جو لوگ ہیں انس کو کسی کو تنگ نہیں کرتا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ جانت لیا کہ وہ تیرے دل کی صفائی ہے جو سرکار علیہ السلام نے تجھے تین دفعہ جنتی قرار دے دیا ہے سبحان اللہ شکر رضی اللہ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جو ہم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق کے حوالے سے علامہ صاحب سے سوال کیے تو امید ہے آپ کو پسند ہے اگر اس حوالے سے آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ کومنٹس بکس میں سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ سے گفتگو کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ